ایل بیٹی ساتھی ساتھ وہاں انکاؤنٹر بھی ہو رہے تھے اور وہاں پر دہشتگردوں کو گھیرے میں لے لیا گیا تھا اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ سیکیورٹی ایل کارو اور دہشتگردوں کی بین جو انکاؤنٹر چل رہی تھی اس میں چار دہشتگردوں کو مار گرایا گیا ہے اس وقت یہ قہم خبر چار دہشتگردوں کو مار گرایا گیا ہے یہ جمو کشمیر کے پنچ سے یہ خبر ہے پنچ کے پاس پنچ کے قریب ایل او سی پہ اس سے پہلے جو ہم نے آپ کو خواہ دی تھی کہ وہاں پر انفیٹیشن کے کوشش ہوئی تھی لیکن یہ اس سے تھوڑا الگ علاقہ ہے لیکن یہاں پر یہ خبر ہے کہ جو لگتار کل دیر شام سے جو انکاؤنٹر جاری تھا رات میں دیر رات میں پھر یہ انکاؤنٹر تھم گیا تھا لیکن آج صبح سے ہی یہ انکاؤنٹر دوبارہ شروع ہوا تھا اور اب جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق کل چار دہشتگردوں کو مار گرا گیا حالانکہ یہ جو علاقہ ہے پورا جہاں پر یہ انکاؤنٹر چلنا تھا کافی گھنے جنگل والا علاقہ ہے لیکن اس علاقے ابھی جو سرکشا بل ہیں جو سرکشا میں دینا جوان ہیں وہ اپنی جان پر ایک طرح سے خطرہ بول لیتے ہوئے اور انہیں جو دہشتگرد تھے انہیں گھیرے میں لے لیا تھا اور اب جو خبر اس کے مطابق چار دہشتگرد مارے گئے ہیں سمیر ہمارے سے جو چکے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ سمیر دہشتگرد کیا ہے ستی ہے خبر آنی کے چار دہشتگرد مارے گئے جی بلکل آپ نے صحیح کہا اور چار آتکوادی جو ہے ان کو مار گرہ گیا ہے جو آرمی کے آفیشلز کا کہنا ہے یہ انکاؤنٹر ان کے مطابق کل شام کو ساڑھے گیارہ بجے دیر رات کو پہلا ایکسچینج اسٹیبلش ہوا تھا اس کے بعد پورا جو رات پر کوئی فائرنگ نہیں ہوں لیکن آج صبح تڑھ کے ہی سورج کی پہلی کرن پہ یہ فائرنگ ہوئی جس میں درون کا استعمال کیا گیا اور چاروں آتکوادی ہے ان کو مار گرہ گیا اگر میں یہاں اس ایریا کی بات کروں اس ایریا میں ہم ہیں جو سپورٹ ہے اس کے بالکل نزدیک ہم ہیں اور انہی گنے جنگلوں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ گنے بادلوں کا سہرہ لے کر گنے جنگلوں کا سہرہ لے کر یہ آتکوادی انفلٹریٹ کیے تھے لیکن جو آرمی کا کہنا ہے کہ ساڑھے گیارہ بجے کل شام کو پہلا اسٹیبلش ہوا تھا ان کا اس کے بعد آج صبح ہی جی جی اس کے بعد سپیشل فورسز جو انجن آرمی کے ہیں راشتر رائیفلز اور جے کے پلیس کی ٹروپس نے آج صبح ہی آپریشن کو انجام دیا جس میں چاروں آتنگوادی ہیں اور آرمی کے مطابق جو مارے گئے آتنگوادی ہیں وہ فارمر لگتے ہیں اور ان کی ایڈنٹی کے بارے میں ابھی پورا پتا نہیں ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن کہا جا رہا ہے کہ چاروں آتنگوادی ہو سکتا ہے کہ وہ فورن ہوں باہر کے ہوں تو ایک بڑی کامیابی ہے دیکھے کل بھی چکندبار میں جو ہمارے جوانوں پہنچ گئے ہیں انہوں نے جوانوں کو پہنچ گئے ہیں یہ بالکل اور ہم بھی وہیں اس سپورٹ پہ جا رہے ہیں لیکن فرحال ہمیں یہاں پہ روکا گیا ہے آرمی سے طرف سے لیکن ہم ویجوالز میں دکھا رہے ہیں آپ کو یہ جنگلی علاقہ ہے یہی جنگلی علاقہ ہے جہاں پہ یہ انکاؤنٹر ہوا ہے اور یہاں پہ ہی کچھ دوری پہ سندرہ ٹاپ آتا ہے جہاں پہ یہ انکاؤنٹر ہوا ہے آتنگوادیوں اور سیکیورٹی فورسز کے بیچ میں اور جس میں چار آتنگوادی مارے گئے ہیں کچھ ہتھیار بھی ملے ہیں لیکن جب وہاں پہ ہم پہنچیں گے تو اس میں پتا چلے گا کتنے ہتھیار ملے ہیں لیکن یہ ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں ویجوالز میں کتنا گناہ کوہرہ چھایا ہوا ہے اور کتنا گناہ جنگل ہے کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا بہت ہی ٹاف ایریا ہے لیکن ہمارے سپیشل فورسز جو آرمی کے ہیں پولیس کے ہیں اور راشتر رائیفلز کے ہیں ان کا یہ جوائنٹ آپریشن چلا اس پونچ ایریا میں اس رنکورٹ کے پونچ میں شندرا ٹاپ ایریا میں اور جس میں چاروں کے چاروں آتنگوادی مارے گئے ہیں آپریشن جو ہے ابھی جو سرچ آپریشنز ہیں وہ چل رہے ہیں اس میں ٹائم لگے گا کیونکہ یہ جو ایریا ہے یہاں پہ ایسی پاسبلٹیز ہیں کہ کچھ اور آتنگوادی بھی چھپے ہو سکتے ہیں کئی اور جگہوں پہ ایسی بھی خبریں آئے ہیں کہ کئی اور جگہوں پہ بھی کچھ آتنگوادیوں کے چھپے ہونے کی لیکن ابھی اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے تو بالکل کل سے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر دو انکاؤنٹر ہوئے دو انکاؤنٹر میں چھے آتنگوادیوں کو ڈیر کیا گیا ہے تو یہ بڑی کامیابی ہم مان سکتے ہیں سیکیورٹی فورسز کی آرمی کی اور اس میں جو انٹیلیجنس انپوٹس آیا تھا کہ آتنگوادی ہان پہ انفلٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بنا پہ اسی بیسز پہ یہ انکاؤنٹر ہوئے ہیں دو انکاؤنٹر باری مادرہ میں ہتھیار بھی ملے ہیں اور ظاہر طور پر جو ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ پونچ اور راجوری کے جو بیلٹس ہیں اس سے صاحب ظاہر ہے کہ آتنگوادیوں کا جو اٹنشن ہے وہ فوکس ہے وہ انہی دو ایریاز میں جو لائن او کنٹرول ہے لائن او کنٹرول جو پونچ اور راجوری میں وہاں پہ انفلٹریٹ کرنے کا ہے پاکستان کی جو کوشش ہے کہ لگاتار اسی ایریاز سے اب انفلٹریٹ کرے لیکن فیلحال ہمارے جوانوں نے جو اٹمٹ تھے جو آتنگوادیوں کی جو گسپیٹ تھی اس کو ناکام کیا ہے اور جو گسپیٹ کر کے آئے تھے ان کو بھی نیوٹرلائز کر دیا ہے اور ایسی بھی سوچنا ہے جس طرح میں نے کہا کہ کئی اور جگہوں پہ بھی ایسی اطلاعات ملی ہے کہ کچھ آتنگوادی ہو سکتے ہیں لیکن ابھی ہم اس کو شیعہ نہیں کہنا جب تک آفیشل ہی نہیں ہمیں انفارمیشن ملتے ہیں لیکن فیلحال چار آتنگوادیوں کو مارا گیا ہے اور یہ ایک بڑی کامیابی سے ہم تاثر کر سکتے ہیں سمیر کچھ آوازیں اس طرح کیا رہی ہیں مجھے ایسا لگ رہا کہ کیا فائرنگ ابھی ہو رہی ہے آپ وہاں قریب میں آپ سن پا رہے ہوں جو جب ہم پہلے جو پہلا جو فائرنگ کے آوازیں جو آپ کو سنائے دے رہی ہیں وہ ہم نے پہلے شوٹ کیا تھا جب فائرنگ ہو رہی تھی یہ پہلے کی فائرنگ ہے ابھی کوئی فائرنگ نہیں ہو رہی یہ سیکیورٹی گارڈ جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں آرمی کے پوری طرح سے مستعید ہیں پوری طرح سے چاک و چوک بند ہیں اور ہر جگہ پہ اسی طرح کی کارڈن کیا گیا ہے لیکن فائرنگ نہیں ہے جس طرح کے آپریشن میں نے کہا کہ اسی آئیریا میں جو گنہ جنگل ہے گنہ جنگل میں اس کا سہرہ لے کر یہ آتنگوادی آئے تھے لیکن آپریشن کو انجام دیا گیا چاروں آتنگوادی ان کو مار گرائے گئے اور فیلحال کوئی گولی کے آواز نہیں آ رہی ہے لیکن فیلحال جو اس طرح میں نے کہا کہ آپریشن ختم ہوا ہے لیکن ابھی سرچ آپریشن چل رہے ہیں جب ہم وہاں پہنچیں گے تو پوری ڈیٹیلز شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں ابھی بیج میں یہاں پہ روکا گیا ہے لیکن کل ملا کے جس طرح میں پہلے بھی کہہ رہا تھا ویسال کے ایک بڑی کامیابی ہے اور جو پہلے بھی ڈی جی پی نے بھی کہا تھا کہ پونچو راجوری سے ان کو اطلاعات ہے سیکیورٹی فورسز کو کہ بہت ساری اٹمٹس ہوئے ہیں انفلٹریشر اٹم جس میں کچھ سکسسفل انفلٹریشر اٹمز بھی ہوئے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ کوئی آتنگوادی ہیں ان کا جو انپوٹ آیا ہے کہ کوئی چھپے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ جاہے راجوری کے بیلٹس میں ہیں اور خاص کر جب ڈانگری کا اٹیک ہوا تھا اس کے بعد بھی اس میں بہت سیکیورٹی فورسز نے اپنا انٹینسفائی کیا تھا سرچ آپریشن پورا یہاں راجوری پونچ کو فوکس کر کے ہی سرچ آپریشن چلائے جا رہے تھے اس کے بعد تو لگاتا ہمارے شہید ہوئے کوئی جوان بھی شہید ہوئے جس طرح پاس جوان ہمارے شہید ہوئے تھے پونچ میں تو اس کے بعد اور تیزی لائے گئی اور اس کا پرنام اب نکل رہا ہے جو دباہ پڑا تھا آتنگوازیوں پہ اس کا پرنام اب نکلا ہے تو اب آتنگوازیوں کے خلاف جو سرچ ہے وہ جو دباہ ہوئے وہ بڑھ گیا ہے اور جس کے پھل سروپ اب چار آتنگوازیوں کو مار گرہا ہے کل دو آتنگوازیوں کو مار گرہا ہے تھا تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے چوبی گھنٹے کے اندر اندر دو انکاؤنٹر ہونا اور کئی آتنگوازیوں کے مار گرہا ہے یہ ایک بڑی کامیابی ہے اور آگے بھی ایسی سنبھاؤنہ ہے کہ جہاں جہاں پہ آتنگوازی چھپے ہیں کیونکہ اس پہ گورنمنٹ کا اور سیکرٹی فورسز کا پورا یہ ہے کہ ہم کسی بھی آتنگوازیوں کو بخشیں گی نہیں جنہیں نے ڈانگ رے اٹائے کیا سبیر آپ نے جو بھی ایک جانکاری دی تھی کہ جو ذرائع سے پتا چل رہا ہے کہ جو چار آتنگوازی مار گرائے گئے ہیں آج صبح سے ہونے والے اس انکاؤنٹر میں ان میں سے یا تو چاروں یا چار میں سے زیادہ تر یا دو یا تین وہ فورینرز ہیں تو فورینرز اگر ہیں اس کا مطلب کیا سمجھا جائے اس سے کیا میسیج ملتا ہے کہ ان کو ایک قرارہ جواب ملا ہے انہیں اپنی جانیں گوانی پڑی ہیں چونکہ اگر یہاں اس طرح آ کر کوئی بھی اگر امن و شانتی کو اور میں رکھنا ڈالے گا تو اسے ایسے انجام سے بھگتنا پڑ گا لیکن دوسری طرف یہ سوال پھڑے کر رہا ہے کہ یہ فورینرز اگر ہیں تو کیا سمجھا جائے کہ یہ کون لگ ہو سکتے ہیں کہاں کے ہو سکتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے کہ فورینرز کی انٹری بھی یا اس کے لئے بھی لگتا ہے وہ کوشش کرے کہ وہ انفلٹریٹ کرے اور یہاں پر انرلس پیدا کرے دیکھیں بالکل فورینرز کا ہے یہاں پر پریزنز بہت ہے انفلٹریشن کی جو ایٹمٹس ہیں اس میں فورینرز بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں لشکر تویبہ اور جیش کا زیادہ اس میں زیادہ جو آتنگوادی ہیں ان کے آتنگوادی زیادہ سکریہ ہے یہاں اس ایریا میں اور کئی اور آٹفٹس ہیں جو سکریہ ہیں تو کول ملا کے لشکر تویبہ اور جیش کے جو آتنگوادی ہیں وہ پاکستان دیسڈ ہیں اور پاکستانی ہیں پی اوکے کے ہیں تو ان کا ایک گروپ یہاں پہ جو انٹیلیجنس انپوٹس ہیں کہ بہت سارے گروپ آئے تھے یہاں پہ بہت سارے جو موڈول تھے وہ یہاں پہ آپریٹ کر رہے تھے لیکن اب ان موڈولز کے تہ تک پہنچ رہی ہے سیکیورٹی فورسز ان کو ان کو خدیرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور میں لگتا ہے کہ جو سیکیورٹی فورسز کی جو انٹیلیجنس انپوٹس ہیں وہ کام کر رہی ہے جو ویجلنس بڑھائی گئی ہے جو سرولنس بڑھائی گئی ہے جو سیکیورٹی گرڈ کو مضبوط کیا گیا ہے لائن او کنٹرول پہ خاص کا ڈانگری اٹیک کے بعد فرس جنوری کو جو ہوا تھا اس کے بعد لگاتا دباو میں رکھا گیا ہے سیکیورٹی آتنگوادیوں کو اور اسی کا پہر صورت ہے کہ اب آتنگوادی جو ہے وہ اب بخلا گیا فرسٹریشن میں آ گیا ہے کیونکہ ان پر دباو بڑھ گیا ہے اور آپ کو ہنٹرلائنڈز کی طرف مڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو دیر کیا جا رہا ہے تو بلکل ایک بڑی کامیابی ہے چاہے وہ لوکل آتنگوادی ہوں یا نون لوکل ہوں یا فارنرز ہوں کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا جو عظم کیا ہوا ہے فورسز نہیں کہ کسی کو بھی بخشا نہیں جائے یہ اسی کی ایک کڑی ہے جس میں آج یہ آپریشن ہوا ہے سبیر آپ کے پیچھے ایک لگتا ہے بلیٹری کی گاڑی ہے کچھ لوگ وہاں پر ہیں کیا میڈیا والے ہیں یا پھر یہ کہ وہاں کچھ بریفنگ ہو رہی ہے کچھ بتائیں گے اس بارے میں جی ابھی ابھی کیونکہ آہ جی ویسال ابھی روکا گیا ہے ہمیں کہیں پہ اور آگے جانے کی اجازت نہیں دی جاری ہے لیکن فیلحال سیکیورٹی فورس جہاں تک جب ہم پہنچیں گے تو پوری شیئر ڈیٹیل کریں گے لیکن ابھی جہاں پہ ہمیں روکا گیا ہے تو یہاں سے بھی سپورٹ بہت کم دوری پیہا لیکن یہاں سے اگر ہمیں بتاؤں تو ایک اچھی کامیابی آج ملی ہے اور جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے تو زیادہ شیئر آپ سے ڈیٹیلز جو ہے شیئر کر پائیں گے فیلحال جو ہمیں سوچنا ہے کہ چار آتنگواری کو مار گرائے گیا سبیر آپ حالات کا جائزہ لے رہے ہیں آپ موقع پر ہیں اور ہم یہاں پر ایک چھوٹا بریک لیں گے تاکہ آپ اور انفرمیشن کریٹ کر سکے اور اسے بریک کے ساتھ ہم یہاں پر رکیں گے اگلے بار ہم جب لٹیں گے تو پھر آپ کو ایک اہم خبر سے روبرو کریں گے